بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آلہ وآسحابہ ببارک وآلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت وظیفہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہے اور یہ وظیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے تو آپ خود سوچئے کہ جو بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہو اس میں کس قدر تاثنیر ہوگی بس ہمیں پورے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ اس کو کرنا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی سی بات بھی بہت مائنے رکھتی ہے اور ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات تمام امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے بے پناہ پیار کیا ہے اور تاہیات اپنی زندگی میں امت کے لیے ہی دعائیں مانگتے رہے ہیں یہاں تک کے آخری لمحات میں بھی وہ اپنی امت کو یاد کرتے رہے تو وہ اپنی امت کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی لے کر آئے ہیں جس طرح آسکر کا انسان کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے اور کسی نہ کسی مسئیبت میں فسا ہوا ہے تو اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں اور ان کے بتایا ہوئے احکامات پر عمل پیارا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سے مصیبتیں اور پریشانیاں ایسے دور ہو جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے اور بہت ہی آسان ہے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی عمر کے لیے ایک توفہ ہے جو کہ ہر قسم کی نجات اور ہر قسم کی مصیبت سے آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے باہر نکالتا ہے اور اگر ہم اس کو اپنی روز مرہ زندگی میں لے آتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی میں سے مصیبتیں اور مشکلات غائب ہو جائیں گی بس ہمارا یقین اور ہمارا توقع کامل ہونا چاہیے وہ وظیفہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم خود کو مصیبتوں سے بچا کر رکھیں چلئے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں حضرت خوبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھوں یہ تمہیں ہر مصیبت کی چیز سے کفائے کر جائیں گی ابو دعوت حدیث نمبر پانچ ہزار بیاسی سبحان اللہ بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے اس کو کرنے میں ہمارا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوگا بس یہ ہے کہ ہمیں صبح شام تین تین مرتبہ اس کو پڑھنا ہے جس کو پڑھنے میں تقریبا ہمارے پانچ منٹ لگیں گے اسی لئے اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں اور مصیبتوں سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں پورے یقین کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات پر عمل کرے گا انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں اس کے اثرات نظر آ جائیں گے کیونکہ اللہ پانچ کے کلام میں بہت ہی زیادہ برکت ہے اگر ہم کسی بھی مصیبت میں ہو تو ہم اللہ کو یاد کریں تو وہ ہماری سنتا ہے اور ہماری مدد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے لیکن ہم لوگوں نے خود کو اس قدر اس سے غافل کر لیا ہے اس قدر اسے خود کو دور کر لیا ہے جو کہ ہمارے لیے ہی تمام مشکلات کا باعث ہے ظاہر ہے اللہ پاک کو تو ہمارے دور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تو ہمیں بڑھتا ہے نا کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت بلکل بھی نہیں ہے وہ بے نیاز ہے وہ کل کائنات کا مالک ہے اور اگر ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ ہمیں ہر حال میں قبول کرتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کا دن بلکل پاک اور صاف ہونا چاہیے یہ لیے کہ ہم صرف اپنے مسائلز میں ہی اللہ کو یاد کریں وہ تو اس قدر بے نیاز ہے کہ اگر آپ اپنے مسائلز میں بھی اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ تب بھی آپ کو دیتا ہے لیکن انسان ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو زنگ لگا لیا ہوا ہے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں اور ان مسیبتوں اور ان مشکلات نے ہم سب کو گھیر رکھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی مشکلات اور مسیبتیں دور فرمایا اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اپنے پاک کلام کے صدقے میں اور ہر ان نیک عمال کے صدقے میں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور کریے گا اور آپ لوگ یہ کر کے اپنی اوپر بھی دم کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں وغیرہ پر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں جیسے کہ بچے سکول جاتے ہیں تو آپ سکول جانے سے پہلے اگر اس نیت کے ساتھ کہ وہ ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہے تو آپ اس نیت سے پڑھ کر ان پر بھی دم کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے نبی کا کہا ہوا اٹل ہے اور وہ اس دن ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہے گا اور یہ مصیبتیں ہی تو ہوتی ہیں کہ جو کسی نہ کسی صورت میں انسان کی زندگی کو کٹھن سے کٹھن تر بناتی چلی جاتی ہے اس لئے اپنے زندگی کو آسان بنائے اور اس حدیفے کو ضرور کرے گا بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں لیکن کرنے سے پہلے اپنا کامل یقین اور اپنا توقل قائم رکھے گا اللہ ہم سب کا نکے بان ہے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام عمد مسلمہ کو کل کائنات کو ہر طرح کی مصیبت اور عفض سے اور ہر قسم کی پریشانی سے دور فرمائے آمین اللہم آمین آپ لوگوں سے انتجا ہے کہ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں گا کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے اور آپ لوگوں سے ایک گزارش اوڈ بھی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز کو لاس بھی اپنے فرمز اور فیملز کے ساتھ شیئر کریں گا کیونکہ یہ پوری دنیا پریشانی اور مصیبتوں سے بھری پری ہے ہر انسان ہر بچہ کسی نہ کسی لحاظ سے پریشان ہے تو کیا پتہ یہ عمل کرنے سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے یا کسی کی کوئی مصیبت دور ہو جائے اور بدلے میں اس کے ثواب میں ہم اور آپ سب شامل ہو جائیں اس لئے ویڈیو کو لاس بھی شیئر کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا اللہ حافظ